میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینی رہنمہ اس کو ماننے والے ہوں اس کے ایک اشارے پر تن مندن قربان کرنے والے ہوں اور ایسی ایک نیک ہستی کے اوپر قاتلانہ حملہ اور وہ بھی جمعے والے دن اور پھر جمعے کی نماز کے دوران اس کی جس قدر مضمت کی جائے کم ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی انتہا ہے شاید جن لوگوں نے یہ حملہ کروایا وہ چاہتے ہوں گے کہ مختلف فرقوں کے درمیان یا مختلف تنظیموں کے درمیان ایک مہادرائی کو ہوا دی جائے شکر اللہ کا کرتے ہیں کہ اس نے لسانی سرکار کی جان بچائی میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو جتنی جلدی ہو سکے اس کا نوٹس لے کر وہ عوامل جو اس حملے میں ملوث ہیں یا وہ لوگ جو سہولتکار ہیں یا جنہوں نے اس کو پلان کیا ان تمام لوگوں کو فوری طور پر پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے ورنہ یہ آگ کسی بھی طرف پھیل سکتی ہے سید پرویز مشرف صاحب جو ہمارے چیرمین ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت ہی دوستانہ ایک تعلق رہا ہے ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی رہی ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خاص ایک نظر کرم کی ہوئی ہے پرویز مشرف صاحب پر اور اس لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی ہر وقت ان کی دعاوں میں پرویز مشرف صاحب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پرویز مشرف صاحب کو کتنے حملوں سے بچایا پرویز مشرف صاحب کی صحت کے بھی معاملات تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحتیاب کیا اور اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ثانی سرکار کی دعا سے اور ہمارے جتنے مشرف صاحب کو چاہنے والے ہیں ان کی دعاوں سے پرویز مشرف صاحب جلد ملک میں آئیں گے اور آ کر اس ملک کے اندر وہ غریب لوگ جو مہنگائی کی چکی میں پھس رہے ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہیں یا جن کے پاس ایک ٹائم دو ٹائم کا کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پر کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے چھت نہیں ہے رہنے کے لیے اتنے لوگ ظلم کی چکی میں پھس رہے ہیں اور ہمارے ملک کا سارا پیسہ جو ہے وہ ہمارے حکمران لوٹ کر ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھارت نواز پولیسیاں ہیں ان کی فیور میں بیان دیے جاتے ہیں تاکہ باہر کی امداد لی جا سکے امریکہ یا انڈیا یا اسرائیل کو خوش کر کے اپنی حکومت کو دوبارہ بنا سکے اس کی جس قدر مضمت کی جائے ہمیں کرنی چاہیے اور ہم لہثانی سرکار کی جلد صحیابی کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھ لوگ سخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد صحیاب کرے اور لہثانی سرکار پھر پوری دندرستی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ تمام ہمارے جو قابرین ہیں یا ہمارے جو ان کے ساتھ دوسرے جو اولیاء اکرام ان کے ساتھ ہیں یا جتنے بھی ان کے مرید ہیں ان سب کے لیے وہ ایک رہنوا کے طور پر اپنا برپور کردار ادا کر سکے شکریہ